پاکستان کا سب سے موتبر نیز شو دنیا کامران خان کے ساتھ پابند کیا جائے وہ اب اتدائی سبات کے بعد اس کی جو نیکس شیئرنگ ہے وہ کافی عرصے کے لیے آنگے چلی گئی ہے یہ کوشش حکومت کی فی الحال کامیاب نہیں ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے انہیدہ فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ الیکشن اپریل کے دوسرے ہفتے میں ہوں گے اسی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں حکومت کی یہ کوشش کے یوسف رضا گلانی کے حوالے سے جو ان کا سینٹ کا الیکشن ہوا ہے جو مشکوک رہا ہے اس حوالے سے وہاں پہ کارروائی کی جائے اس کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس درخواست کو مسترد کر دیا مگر آج حکومت کی سب سے بڑی کا ناکامی ہوئی الیکشن کمیشن میں جہاں سابق وزیراعظم سینٹ انتخابات میں پی ڈی ایم کے امیدوار یوسف رضا گلانی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکنے سے مطالق پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر دی گئی اور یوسف رضا گلانی سبیت سینٹ انتخابات میں کامیاب تمام ارتالیس سینٹس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا جبکہ یوسف رضا گلانی کو نا اہل قرار دینے کے لیے پی ٹی آئی کی دوسری ترخواست پر بائی سمارچ کو سمات مقرر کر دی ہے اب یوسف رضا گلانی اتبانان رسکون سے سینٹ کے چیئرمن کا الیکشن لڑیں گے سینٹ انتخابات سے ایک روز قابل یوسف رضا کلپ اور ویڈیو کلپ سامنے آیا تھا جس پہ وہ پی ٹی آئی عراقین کو ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ ہوا پیسو کے لیے نے ان پر بات کرتے ہوئے دکھائی دیئے تھے اس کی بنیاد پہ پی ٹی آئی نے آج الیکشن کمیشن سے اپنا یہ کیس مزید اپنے دلائل پیش کی ہے الیکشن کمیشن کے ممبر پجاب جسٹریس ریٹائر الطاف ابراہیم قریشی کی سربراہی میں چارل اپنی بیچ نے آج سبات کی اور اس میں کمیشن کا کہنا تھا کہ آوڈیو ویڈیو ٹیپ کی صداقہ دیکھنی ہوتی ہے کسی ایم این اے اور ایم پی اے کو نہیں جانتے مرکزی مجرم وہ ہیں جو مستفیز ہوئے الیکشن کمیشن نے کہا کہ پکنے والوں کے نام تو بتائیں تاکہ انہیں یہاں ہم بلائیں پی ٹی آئی کے ایم این اے فہیم خان اور کیپٹن جمیل کے بیانے ہلپی بھی پیش کیے گئے بیریسٹر علی زفر نے دلائل میں کہا کہ کیپٹن جمیل اور فہیم خان نے رشوت نہیں لی انہیں پیش کے ضرور کی گئی ایک سوائی وزیر سے بات بھی کروائی گئی اور ممبر پنجاب نے کہا کہ ایم این اے پیسو کی آفر کرنے والوں سے کیوں ملے دونوں کا مفاد تھا تو ملاقات کی گئی علی زفر کا کہنا تھا کہ آفر دینے والے ایکسپوز کرنے کے لیے ان کو ویڈیو بنای گئی ہے اور ثبوتوں کی روشنی میں علی زفر نے یوسف رضا گلانی کا نوٹفیکشن روکنی کی درخواست کی جس پر ممبر پنجاب الطاف ابراہیم قلیشی نے پوچھا کہ ایسی کئی درخواستے آئیں تو کیا سب کے نوٹفیکشن روک دیں علی زفر نے جواب دیا اتنے سموکتوں کے ساتھ آئے تو ضرور روکیں مگر جسیس الطاف ابراہیم نے کہا کہ دوسری پارٹی کو سننا بھی قانون کا تقاضی ہے تاریخ انصاف نے یوسف رضا گلانی کے سینٹ پر کامیابی کی خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ پر بھی درخواست دی تھی آج جسے عدالت نے متعلقہ فوراں پر لے جانے کی ہدایت کرنے کے بعد مسترد کر دیا یقیناً حکومت کی ان حوالے سے جو اس کی خواہش تھی وہ پوری نہیں ہوئی اس کی درخواست قبول نہیں ہوئی ان تمام معاملات پر بات کرتے ہیں رفاقی کابینہ کے رکن وزیر آزر عمران قان کے سیاستی مطبید اور قالونی مہر جناب فواد چوزری ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت 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 شکریہ فواد چوزری صاحب حضب منشاہ نتائج نہیں آئے الیکشن کمیشن سے بھی نہیں آئے اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی نہیں آیا نہیں دیکھیں الیکشن کمیشن سے جو نتیجہ آیا ہے وہ پارشلی تو منشا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک نوٹس جاری کیا ہے اور اس کا اہم بہت جو فرق ہی ہوئے گا کہ پہلے جو بونس یہ ساری ویڈیو اپروف کرنے کا پی ٹی آئی کے لوگوں پہ تھا اب وہ شفٹ ہو گیا ہے اور اب جو گلانی صاحبان ہیں ان کو اپنی ویڈیو کا صفائی جو ہے وہ دینی ہوگی لواب دینا ہوگا الوہدہ جو زیادہ اس میں پروپلمیٹک چیز یہ ضرور ہوئی ہے کہ جو الیکشن کمیشن سے ایک توقع تھی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک وائبرنٹ قدار ادا ہوگا اور یہ ایک تو ڈے ٹو ڈے شماعت ہونی چاہیے وہ تاریخ پائیس دالتی گئی ہے جیسے کوئی نورمل کیس ہے وہ ایک پروپلمیٹک چیز ضرور ہے اور میرا خیال ہے کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح کے مطابق اگر عمل ہوتا تو الیکشن کمیشن کو دے ٹو ڈے اس کے اوپر اپنی پروشیڈنگز کرنی چاہیے نہیں باقی تو ٹھیک ہے ان کو سن لیں بالکل صحیح تو یہ بتائیے گا فبا چوئی صاحب کہ ابھی الیکشن ہولا ہے جمعے کو تو ابھی تک حکومت کا پی ٹی آئی کا آپ کے تحادیوں کے ڈیپیٹی چیئرمن کا امیدوار نہیں فائنل ہوا ہے اس سلسلے میں آج سارا دن اقلاق ہوتے رہے سادق سنگرانی صاحب کی ملاقات ہوئی وزیراعظم صاحب کے ساتھ اس کے بعد پرویز خٹک صاحب برسادق سنگرانی صاحب کی اینکی ایم کی دو سنگرانی صاحب ملاقات ہوئی اس کے بعد پھر جو اتحادی ہیں ان کی ملاقات ہوئی ملی عزیز صاحب سے چونکہ ووٹ کا فرق بڑا آپ سمجھنے ہیں کہ بہت تھوڑا ہے ایک یا دو ووٹوں کا ٹوٹل فرق ہے اس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ آخری وقت تک جائے گا اور یہ جو پلٹیکل بارگین ہے وہ کافی ہارڈ بارگین ہے تو میرا ملاقات ہے کل دو پہر کے بعد تک ہی یہ پائن روپ آئے گا یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ جو کل خبریں آ رہی تھی کہ جی ایو آئی سے کوئی بات چیز چل رہی ہے جی ایو آئی ایف سے پھر یہ بھی بات آئی کہ ان کو بھی آفر کی گئی ہے اس کی کوئی وہ تھی وجہ تھی کل جبکہ سرخیاں چلی ٹیلیوین کے اوپر تو میرے سمیت کافی زیادہ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ کافی کہلی تھی ہے جسے ہنگشت بدندہ رہ گئے کہ یہ کیسے یہ سرخیاں چل رہی ہیں اور پھر آج پھر شفکر محمود صاحب کی اور حسد عمر صاحب کی حسد کیسر صاحب کی جب ہماری پرویز خٹک صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس میں ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ کیسے ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بس مل کے باہر آ رہے تھے اور ہم مجھ سے میڈیا نے پوچھا تو میں نے تو عزرائے مزاد کہا کہ میں نے تو ملاقات میں ان کو ہی کہا ہے کہ آپ بھی بن جائے جب تیسر بن جائے تو وہ مجھے تو فضا نہیں چلا کہ وہ ہیڈ لائن بن جائے گا تو میرا خیال ہے کچھ اس قسم کی سیچوئیشن جو ہے وہ ہوئی کوئی زیادہ سیریس بات نہیں تو یہ بھی یہ فرمایے گا کہ یہ جو فرق ہے یہ تقریباً تین ووٹوں کا ہے آپ کا اور جو اپوزیشن ہے تو اب جو کل اور آج کی جو ڈیویلپنٹ ہوئی ہے یہ فرق ہے کیا واقعی حقیقی طور پر کچھ کم ہو رہا ہے یا اپنی جگہ برقرار ہے کیا آپ کی کیا پروجیکشن ہے جمعہ کے نتائج کے حبالے سے دیکھ ایک امان صاحب اس وقت جو سیچوئیشن ہے وہ ٹوٹل جو ایوان ہے وہ نائنٹی نائن سینیٹرز کے اوپر ہے کیونکہ عساق دار جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں اور انہوں نے اوٹ کیا وہ بھی ایک لہذا تماشا ہے کہ دو سال ہو گئے ہیں اور ہمارے سکم ہے کہ وہ حلف کیے بغیر لوگ جو ہے پورا پورا حلقہ جو ہے وہ ضائع کیوں ہیں آپ ہم وہ آرڈینس بھی لا رہے ہیں کہ یہ سیٹ جو ہے اس کو خالی قرار دیا جائیں اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا یہ معاملہ ہے کہ اس میں دو دیکھئے سینیٹر اگر ادھر آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے حبومت جید جاتی ہے اور اگر دو سینیٹر ایک سینیٹر ہمارا ادھر چلا جاتا ہے تو وہ پوزیشن جید جاتی ہے تو دو ایک کا ہی سارا معاملہ ہے تو کافی آپ سمجھئے کہ ایک سخت مقابلہ ہونے جا رہا ہے جو سینیٹ الیکشنز ہوئے اس میں بہت سرطور کوشش رہی پی ٹی آئی کے ایک اوپن بیلٹ ہو جائے اور وہ اوپن بیلٹ نہ ہونے کی وجہ سے پی ٹی آئی کو پرائیم نیسٹر کہتے ہیں کہ نقصان ہوا ہے یہ بتائیے گا کہ اب جو یہ خفیہ بیلٹ ہے سینیٹ میں اس حوالے سے ابھی کوئی کسی شک کا شکوک کا شبہت کا خطشات کا پی ٹی آئی نے اظہار نہیں کیا ہے جیسا کہ ان الیکشنز میں کیا گیا تھا جو کہ عام سینیٹ کے الیکشنز ہوئے تھے اس کی کیا وجہ ہے نہیں کمران صاحب اس الیکشن میں بھی وہی حال ہے اور فرنکلی جو پرائیم نیسٹر صاحب کا تجزیہ تھا سینیٹ کے انتخابات کو لے کے وہ حرف بحرف صحیح حسابت ہوا ہے یہ الیکشنز کو مزاق اپن کے رہ رہے ہیں یہاں پہ پلٹیکل بارگینز پہ کرپشن پیسہ انفلوینس سب جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں اور بہت میں تمہتا ہوں کہ وانے والا کا جو وقار ہے اس کو بڑا نقصان پہنچ ہے اس ساری ایکسرسائز میں اور انفرچنیٹلی الیکشن کمیشن کو جب ہم نے یہ کہا کہ سپنکوٹ کے پیسے کے پاس آپ اور کچھ نہیں تو ٹرے سے پتالیٹی بنانے انہوں نے وہ بھی انکار کر دیا اب بھی میں تمہتا ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن کو مل بیٹھنا چاہیے اور الیکشن اوپن کرنا چاہیے اثر وائز تو یہ سینٹ بالکل ایک تماشا لگا ہوا ہے اور ہر شخص اس بازار میں جو ہے وہ اس میں آپ کے الزامات لگ رہے ہیں کاؤنٹر الیکشنز لگ رہے ہیں اور ایک بالکل ایک تماشا لگ ہے تو آپ اس سے پہلے بھی وزیراعظم نے بھی کہا اور یہ آئی چیز ہے کہ آپ کے پدرہ سولہ لوگوں کو خریدا گیا تھا یہ مبینا طور پہ جو سینٹ کے الیکشن ہوئے ڈاکٹر حفیظ شیخ کے معاملے میں آپ پھر کہہ رہے ہے کہ پھر یہ بازار لگ رہا ہے منڈی لگ رہی ہے حکومت کے پاس تو بڑی قوت ہوتی ہے ریاست کے پاس تو بڑے طریقے کار ہوتے ہیں کہ وہ بقیدہ پہچان لے کہ کون یہ کر رہا ہے کہاں یہ ہو رہا ہے اس کا ثبوت بھی حاصل کرنا کب ہو بیش کوئی اتنا مشکل ابن نہیں ہے تو پچھلے الیکشن میں آپ کچھ نہیں کر سکے اب اگر ایسا ہو رہا ہے تو اب اس کا توڑ کر لیجئے پچھلے الیکشن میں بھی سارے ثبوت ہی آپ لاسکتے ہیں تو آپ دیکھئے الیکشن کمیشن ان ثبوتوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے یا اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے تو آپ یہی کچھ کر سکتے ہیں ابھی بھی آ جائیں گے تو اس کا کول پاہدہ نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو بینٹ کو ٹریشپر نہیں بناتے ہیں جب تک کم از کم یہ پتا نہ ہو کہ اس کی ایویڈنشری ویلیو جو ہے وہ نہیں پڑتی اور اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ اس طرف وہ دمات کے لیے ہیں اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ تماشا ہی لگا رہا ہے تینکیو سو مچ جناب فواچ عدری وفافی وزیر سائنس ان ٹکنالوجی ہمارے ساتھ موجود تھے کمرشاہ بریک اس کے بعد ذکر کریں گے حکومت پاکستان آج حرکت میں آئی ہے ان سی او سی نے بہت امپورٹنٹ فیصلے کیے ہیں خدشہ یہ ہے کہ پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر ملک میں داخل ہو چکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اموات میں مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس لیے فیصلے کیے گئے ہیں اور کلیدی فیصلے کیے گئے ہیں فیلحال نہیں کھلنا یہ انڈور ویڈنگز ایوینڈس اور یہ ساری اس کسیم کی جو چیزیں ہیں سینماز وغیرہ یہ سب کچھ ابھی نہیں کھلے گا اور نہ ہی ریسٹورانٹس کے اندر ڈائننگ کی اجازت دی جائے گی یہ تمام چیزیں فیلحال موقع کر دی گئی ہیں اس کی تفصیلات آپ سے شائع کرتے ہیں ملک میں کرونا مریضوں اور ان کی اموات میں اضافہ ہو رہا ہے سانجدہ یہ سمجھتے ہیں کہ خطرہ ہے کہ پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر داخل ہو رہی ہے اسی پسپنزر میں آج نیشنل کمانڈ این اپیشن سینٹر میں اہم جلاس ہوا جس میں پرانے کئی فیصلوں پر نظر سانی کی گئی اسکولوں کی بندش سمیت کئی پابندیات دوبارہ نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کا اعلان وزیراعظم کے معاونے پسلسی برائے سے ڈاکٹر فیصل سلطان وفاقی وزیر تعلیم شبخت محمود نے کیا دھر سے کام کرنے کی جو پولیسی ہے جس کام ففٹی پرسنٹ ورک فرم ہوم پولیسی کا ذکر کرتے رہے ہیں وہ تمام فیڈریٹن جونٹس جو ہیں اس سے متفق ہیں میوزمنٹ پارک جو ہیں یہ سارے ملک میں شام چھ بجے بند کرنے کی سیجن اور ہدایت ہے انڈور ویڈنز اور انڈور ڈائننگ اور سنواز اور شرائنز کا پندرہ تاریخ سے ان کو پہلے ایک کھولنے کی انڈکیشن دی گئی تھی وہ ویڈروڈ کی جا رہی ہے سن میں بلوچستان میں پچاس فیصد بچے ہیں وہ روز آیا کریں گے فیصلہ بار گجرہ والا لاہور گجرات بلتان راولپنڈی ایڈوکیشن انسٹیٹوشن جو ہیں وہ دو ہفتے کے لیے بند ہو جائیں گے فیصلہ کا اطلاق اسلام آباد پہ بھی ہوگا پشاور پہ ہوگا وہ امتحان جو سکولز لے رہے ہیں وہ جاری رہیں گے پابندی کا اطلاق امتحانات پہ نہیں ہوگا یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں کیسز کی تعداد میں یومیاں بائیس فیصد اضاف ہو ہوا ہے سولہ سو کیسز سے جو یہ ایوریج ہے وہ تجابوس کر چکا ہے فروری کے مہینے میں جو انفیکشن ریٹ ٹین آشاریہ چار کے خریب تھا اب بڑھ کر چار آشاریہ پانچ تک پہنچ گیا ہے اموات میں بھی کمی نہیں آ رہی پچھلے ہفتے کرونا نے یومیاں چوالیس افرات کی جانے لی جبکہ اس سے پہلے والے ہفتے میں یہ تعداد تیتالیس تھی پاکستان میں اب بھی ایکٹیف کیسز کی تعداد سولہ ہزار ساتسو ہے جن میں سے سولہ سو چو سٹھ کی خریب کیسز کرٹیکل بتائے گئے ہیں دوسری جانب آج سے ملک بھر میں ساٹھ سال اور سال اس کے زائد عمر کے افراد کو کرونا ویکسین لگانے کا عمل کا آغاز ہو گیا ہے پجاب میں اب تک دیر لاکھ سے زائد بزرگ شہری ویکسینیشن کے لیے ریجسٹر کر چکے ہیں سندھ میں دو لاکھ اور کے پی میں چار ہزار بزرگ شہریوں نے خود کو ویکسینیشن کے لیے ریجسٹر کرایا ہے جنہ چیز کی سائنو فارم ویکسین لگائی جائے گی ملک میں کرولا کی تیسری لہر کا خطرہ اس پر بات کرتے ہیں ایک بار پھر ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر فیصل محمود سربراہ ہیں شعبہ وعبائی امراض انفیکشنز ڈیزنز کے ہیڈ ہے آغخان یونیورسٹی ہاسپٹل میں ہمارے سارے ڈاکٹر فیصل ہیں لہر جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے اور پاکستان اس وقت تیسری لہر کی ضد میں ہے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کیا تھرڈ ویر شروع ہو گئی ہے یا اس کے شروع کے اثرات نظر آ رہے ہیں ای تینک نیکس ایک دو ہفتے میں دیکھیں گے کہ یہ کرب جو ہے یہ جو گراف ہے یہ مزید اوپر کی طرف آتا ہے یا دوبارہ نیچے کی طرف آتا ہے جیسے آپ نے دیکھا اس لہر کے اندر جو ہمارے نمبرز ہیں وہ تھوڑے سے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں تو ڈاک سب یہ نمبرز جو ہیں یہ تھوڑے اوپر نیچے جو ہیں کیا یہ ایک سیریس علام ہے جی بکل یہ واقعی ایک سیریس علام ہے جو ہم پنجاب میں اور کے پی کے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نمبرز میں اب اضافہ ہونے شروع ہو گیا مگر یہ ضرور ہے کہ مل بھر میں بقیہ جو پروبنسز اس میں ابھی اتنا اضافہ نہیں ہوا ہے اب یہ وقت پتہ آگا کہ کیا ہے یہ بھی ان کو فالو کرے گا کہ نہیں کتنا ٹیلی کر رہا ہے جو انفیکشن ریٹ ہے ہمارے ملک کے اندر اور جو ہسپٹل ایڈمیشنز ہیں وہ اس وقت اس کی کیا کیفیت ہے کیا اس میں بھی تشویش کا انصر ہے میں آپ کو سندھ کے بارے میں بتا بدا سکتا ہوں جہاں پہ میں ہوں تو یہاں پہ تو ابھی ہسپٹلز پہ زیادہ لوڈ نہیں ہے کوئیڈ کے پوائنٹ ریویو سے ہمارا لوڈ ایکشی تھوڑا سا آج کم ہی ہے کوئیڈ کا بلکہ ایکسپو سینٹر بھی ابھی وقتی طور پہ ہم نے ہولڈ کر دیا ہے دوسرے جو ہسپٹال ہیں دوسرے جو شہر ہیں وہ شہر شہر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ شہروں میں لوڈ تھوڑا زیادہ ہے اور کچھ میں تھوڑا سا کم ہے یہ میں پنجاب کی شہروں کی بات کروں تو ڈاکس صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ اس وقت جو ہے ایک سال سوہ سال کے دوران ایک ایسٹیمنٹ یہ ہے گیس یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اس شہر میں بھی لوگ ملک کے اندر جو ہے وہ کوویڈ سے متاثر ہوئے اور بہت بڑی تعداد کے شہر ٹیسٹ بھی نہیں ہوئے اور ہمیں نہیں پتا کہ ہماری آبادی کے کتنے لوگ اس وقت کوویڈ سے متاثر ہو چکے ہیں وہ جو کہا جاتا ہے کہ ہرڈ ایمیونٹی ہو جائے گی یا ساٹھ سے ستر فیصد آبادی کو اگر ہو جائے تو وہ ایک ایک سیلف پروٹیکشن جو ہے وہ کریئٹ ہو جائے گا آپ کا اپنا اندازہ کیا کہتا ہے آبویسلی میں صرف ایک ایسٹیمنٹ کی بات کر رہا ہوں سو دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ آپ ایک کو صحیح پرمارے کہ ہم کوئی نہیں مالنم کہ کتنے لوگوں کو واقعی انفیکشن ہوا ہے سب ٹیسٹ نہیں کرا پہ ہماری یہاں پہ ایک ڈاکٹر فائزہ جنہیں کراچی کے ایک حصہ میں تحقیق کی ہے اور ان کو یہ ملا ہے کہ تقریباً پچاس فیصد لوگوں کے اندر انٹی باڈی موجود ہیں یعنی کہ ان کو پہلے انفیکشن ہو چکا ہے یاد اکھیں کہ انٹی باڈی ہونے کے مطلب نہیں کہ ان کو آگے انفیکشن نہیں ہوگا یہ ہم نے بریزل میں دیکھا ہے جہاں پہ پچھلے ویت کے اندر تقریباً ستر فیصد لوگوں کے اندر انٹی باڈی پائے گئی تھی مگر اس جب سردی آئیں تو وہاں پہ ویتنے ہی تیزی سے بیماری پھیلی اور ویتنے ہی ان کے لوڈ بنا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی انفیکشن ہوا ہے یا جتنے لوگوں کو بھی ہوا ہے اتیاب تو پھر بھی کرتے رہنے کی ضرورت ہے ہم اس پہ نہیں چھوڑ سکتے کہ بھئی جب ستر فیصد لوگوں کو ہو جائے گا تو پھر یہ بیماری پھیلنا ختم ہو جائے گا ویکسینیشن اب چل رہی ہے مگر پیرنٹلی ابھی یہ سکسٹی پلس لوگوں کو اب شروع ہونے والی ہے ہیلڈ کے ورکرز کو ہم نے دیکھا کہ بہت سلو لگی ہے ایکسائٹمنٹ نہیں ہے انتوزیزم نہیں ہے اور پھر اس سلسلے میں جو آرگنائزیشن ہے یا ہماری اویلیبیلٹی ہے ویکسین کی وہ کافی اس میں بہت بڑے بڑے گیپس ہیں سو دیکھیں ویکسین کے پوائنٹی ویس سے اب بے کب سے کہہ رہے ہیں اس میں دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ مرحلوال ویکسین یہ شروعی ہے پہلے ہیلڈ کے ورکرز پرنٹ لائن والے پہ بقیہ ہیلڈ کے ورکرز اور اب انشاءاللہ ساڑ ساڑ سے زیادہ عمروالوں کی جانتا ہے ویکسین کے تعلق ہے تو ویکسین کی ویلیبیٹی آئی سا فرام ہو رہی ہے پورے دنیا کے ویکسین جو ہے وہ اس کے ویلیبیٹی میں مسئلہ ہے انشاءاللہ جب ہمارے پرائیویٹ سیکرن میں بھی تھوڑی سے ویکسین آنا شروع ہوگی اور جیسے آپ نے سنا ہے کہ کینسلینوں والے ویکسین بھی خرید لی ہے اس طرح سے آہستہ ایسا تھوڑا تھوڑا کر کے یہ جو گیپ ہے یہ پور ہوگا اور یہ فرمایے گا کہ آپ فلی سپورٹ کرتے ہیں کہ سٹرکٹ جو ابھی ایکشن لیے ہیں گورنمنٹ نے آج ان سی او سی نے جس میں جو پہلے ریلیکسیشن پندرہ مارچ کے بعد ہونے والی تھی وہ بند کر دی گئی سکولز کو بھی جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے آپ کی خیال میں سکیورٹی سندھ میں بہرحال نہیں کیا گیا لیکن آپ کی خیال میں کیا یہ سیچویشن وارنٹ کرتی ہے کہ اتنے سٹرکٹ ایکشن لیے جائیں بلکو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور یہ مجھے تھوڑی تسلیح اس بات کی ہے کہ جو فیصل لیے گیا وہ ریلز کو یا دیئے دیکھتے ہوئے کہ کن جگہوں پہ آپ کے نمبر زیادہ ہیں اور کن جگہوں پہ نمبر کم ہے اسی حساب سے لیے گیا اور آپ کے دیسیجن بھی ایسی ہونا چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے حالات کیا ہیں اور اسی حالات کے تحت ہی پھر آپ اپنے ایس او پیز بڑھائیں یا کم کریں اور یہ ہی ہوتا رہے گا ہمارے کبھی وہ ایس او پیز ایسے ہوں گے کہ چیزیں کھل جائیں گی اور پھر ایسے ہو کہ چیزیں بند جائیں گے اور یہ حالات پہ ہی بھی ڈیپینڈ کرے گا تینکیو سو مچ جناب ڈاکٹر فیصل محمود ہیڈ آف انفیکشنس ڈیزیز آغان یوریسٹی ہاسپکٹل ہمارے ساتھ موجود تھے کبھر شب ریک پاکستان میں آئی ایم ایف پروگرام کی بہالی کا وقت ہے اور یہ پروگرام برپور اداز میں دوبارہ شروع ہونے والا ہے اسی پس منظر میں جو آئی ایم ایف کی خواہشات ہیں یا اس کی ڈیمانڈز ہیں اس پر عمل درامت کا عمل شروع ہو چکا ہے کل وفاقی کابینہ نے اس سلسلے میں بہت اہم پیش رفت کی ہے تین اہم مالیاتی قوانین کی منظوری دی گئی ان میں سے ایک بہت اہم جو ایکشن لیا گیا ہے اس کے تحت سٹیٹ بینک پاکستان کو مکمل طور پر با اختیار بنایا جا رہا ہے اس کے علاوہ سالانہ ایک سو بائیس عرب رفعہ کی ٹیکس برات کا خاتمہ کیا گیا ہے اور خومی کورپریشنز کو خسارے سے نکال کر منافع بخش بنانے کے لیے ایک بہت ہی قلیدی اور جامع نظام بنائے گیا ہے گوہ کیس میں بڑی تاخیر کی گئی یہ قوانین ملکی منشق کی ضرورت بھی ہیں اور آئی ایم ایف کا تقاضہ بھی ہیں آج ہوا پر پرگرام میں پورا ایک گھنڈہ ان قوانین کا جائزے کے لیے مختص کرتے ہیں لیکن اس وقت ہم جائزہ لے رہے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے منڈیٹ میں اضافے سے جو اب اس کے منڈیٹ میں اضافہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے جو قلیدی فیصلہ کیا گیا ہے کہ مکمل قبطار رہے گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان یقیناً شرح سود اور ایکسچینج ریٹ سمیت قلیدی فیصلے اب حکومت کی دسترس سے باہر ہو رہے ہیں اسٹیٹ بینک پر انتظامی اور پالیسی اعتبار سے سیاسی اور سرکاری اثر رسوق مکمل طور پر ختم کیا جا رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس فیصلے سے قومی معیشت کو حقیقی فائدہ پہنچے گا یا یہ اقدام محض آئی ایم ایف کی تسلیق لیے ہیں بعض معاشی ماہرین اسٹیٹ بینک کی اس بے پناہ خودمختاری کو ریاست کے اندر ریاست سے تجبیح دے رہے ہیں اسٹیٹ بینک کی خودمختاری کے نئے قوارین کے تحت گاونر ڈیپٹی گاونر سٹیٹ بینک کی ملازمت کی موجودہ میاں تین سال سے بڑھ کر پانچ سال ہو جائے گی کسی رکلے پارلیمنٹ کو سیاسی سخصیت سرکاری افسر کو گاونر ڈیپٹی گاونر اور اس کے ممبرز یا مونٹری پالیسی کمیٹی کا ممبر نہیں بنایا جا سکے گا نیب اور ایف آئی اے اسٹیٹ بینک کے موجودہ اور سابق گاونر ڈیپٹی گاونر بورڈ ممبران سے کسی نصیم بھی تفنیش نہیں کر سکے گی اسٹیٹ بینک اپنی کارکردنگی پر صرف پارلیمنٹ کو جواب دے ہوگا رفاقی وزیر خزانے کی سربراہی میں اسٹیٹ بینک کا مونٹری اور فسکل کوارڈینیشن بورڈ اپ ختم کیا جا رہا ہے اسٹیٹ بینک حکومت کی مداخلت کے بغیر ایکسچینج ریٹ شرائع سود اور مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے مکمل آزاد فیصلے کرے گا حکومت کا اسٹیٹ بینک سے قرض لینے کا سلسلہ قانونی طور پر قتم ہو جائے گا حکومت کو اپنے تمام قرضے شداش نیول پر داکننی ہوں گے اور کسی صورت میں بھی رول آور کی اجازت نہیں دی جائے گی موجودہ قانون کے تحت اسٹیٹ بینک حکومت یا اس کے کسی دارے کے لیے براہ راز قرض اور سبائے کاری پر گارنٹی نہیں دے گا اور اس کے علاوہ رونل کریڈٹ انڈسٹرل کریڈٹ اور اس کے علاوہ دوسری گارنٹیز اور ایکسپورٹ کریڈٹ فند ختم کیے جائیں گے کل حکومت کی معاشی ٹیم کی پریس کانفرنس پہ سیکرٹی خزانہ کامران افزل نے میڈیا کے سوال پر سٹیٹ بینک کے اتصاب اور اس کے اختیارات میں توازن کے بارے میں بتایا دی بیل تپ پر انٹریڈیوز ناؤ جو آرہے بیل آرہے وہ یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ سٹیٹ بینک کا منڈیٹ اس انفلیشن ٹارگٹنگ سٹیٹ بینک نے آپ کی انفلیشن کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے so do you have a premise for accountability اب accountability وہ کس کی ہے وہ سٹیٹ بینک کی منٹری پالیسی کی ایک آرہے بیلیٹی ڈیریکٹ نہیں ہو سکتی آپ نے انٹرس ریٹ یہ رکھا ہے یہ کیوں نہیں رکھا لیکن آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جب آپ کے منڈیٹ تھا آپ نے انفلیشن کو سنگل ڈیجیٹ میں رکھنا تھا for instance آپ کیا کیا ایک آرہے بیلیٹی جو ہے فیسکل پالیسی کی وہ ہوتی ہے بہت کلیدی میجر ہے بہت کلیدی ایکشن ہے جو حکومت نے لیا ہے یقیناً آئی ایم ایف نے حکومت کو اس معاملے میں پابند کیا تھا حکومت کوئی فیصلہ کرنا پڑا ہے اس پر بات کرتے ہیں سہر حاصل بحث کرنے کے لیے اس کے لیے دو بہت ہی مہتبر مستنیت شقیات کو ہم نے دعوت دی ہے ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر سلمان شاہ ماہر امیشد بھی ہیں سابق حکومت میں مشیر خزانہ رہ چکے ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر اشواق حسن خان ہمارے ساتھ موجود ہیں معاشی امور کے ماہر ہیں اور وزارت خزانہ کے مشیر بھی رہ چکے ہیں بہت بہت شکریہ آپ دنوں حضرات کا ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ فرمائیے گا کہ اس فیصلے کی اہمیت تو ہمیں پتا ہے کہ یہ بار بار ہم زبانی طور پر اور یہ دعوی ہمارا تھا کہ ہمارا اسٹیٹ بین خود مختار ہے مگر ہمیں پتا ہے کہ یہ کتنا خود مختار نہیں تھا اس کے کیا مضمعات ہیں کیا اس کے consequences ہیں جو فیصلہ ہم نے لیا گیا ہے اچھے اثرات ہیں یا اس کے منفی اثرات ہوں گے دیکھیں یہ تو depend کرے گا کہ اس کی implementation کیسے ہوتی ہے ایک بات بڑی clear ہے کہ اگر آپ اتنی powers سٹیٹ بینک کو دیتے ہیں تو پھر سٹیٹ بینک کی capacity بھی اسے مقابلے میں ہونی چاہیے اسی طرح کی professionalism بھی چاہیے وہاں پہ جو economic resources ہیں manpower کے وہ بھی اسی طرح کے ہونے چاہیے اور ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر نظام کو چلانے کی پوری ان کے پاس اہلیت بھی ہونی چاہیے اور یہ بڑی عرصے سے IMF کا یہ demand رہی ہے پاکستان نے تقریباً 22 IMF program کر لی ہیں تو میرا خیال آپ پر بھائیے موجودہ capacity ہے آپ کے خیال میں capacity ہے یہ جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کا اہل ہے اس کے اثرات منفی ہوں گے مضبط ہوں گے I think اس میں ذرا تھوڑی سی hiccups بھی آ سکتی ہیں کیونکہ state bank کی capacity نہ صرف آپ کے governance اور board کو بڑا اہل ہونا چاہیے اس کے نیچے تمام ادارے کو بڑا اہل ہونا چاہیے اور اس کے لیے آپ کو خاصا کام کرنا پڑے گا لیکن I think کہ یہ اچھا وقت ہے اس کو start کرنے کا ہمارے پاس ایک اچھی ٹیم ہے state bank میں اور اس کے ساتھ اگر ایک ملک میں financial markets develop ہونی شروع ہو جائیں اور حکومت جو traditionally financial markets میں crowding out کرتی ہے private sector کو وہ ختم ہو جائے اور حکومت کو capital markets کو develop کرنا پڑے تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہوگی کیونکہ پاکستان میں آپ کو بتا ہے کہ financial markets بڑی کمزور ہیں اور ان کو بہتر کرنے ڈاکٹر اشواق حسن خاند صاحب آپ فرمائیے گا کہ ایک بڑا نازک مرحلہ ہے ہماری معیشت کا اور ہمارے کاروبار کا ہمارے نظام کا اور اس وقت ظاہر ہے کہ یہ وہ جو کبھی نہیں کیا گیا وہ کیا گیا ہے اور ہم نے جیسا کہ سنا کہ مکمل خود مختار بنا دیا گیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کے کچھ مختصر سے تحفظات ہے آپ فرمائیے گا تینک آف پاکستان صاحب یہ بڑا اہم یوشو آج آپ ڈسکس کر رہے ہیں میرے نزدیک آپ نے جو اپنے انٹرڈکشن میں کہا تھا کہ اس جس طریقے سے اس کو اسٹیٹ بینک کو اختیارات دیے گئے ہیں اس امنڈمنٹ میں یہ اسٹیٹ ویڈیڈیٹ ہے بلکل آپ نے اپنے انٹرڈکشن نے بلکل صحیح فرمایا آپ دیکھیں کہ یہاں پر اتنے اختیارات دے دیے گئے ہیں لیکن اس کی کوئی اکاؤنٹیبیلٹی کہی پر نہیں ہے میں فنانس منسٹر کا جو آپ نے سنایا کہ جی آئین اکاؤنٹیبیلٹی دے دی گئی ہے آپ خود سوچیں کہ آپ خود سوچیں کہ فسکل ریسپانسیبیلٹی ڈیٹ ٹیمیٹیشن لو بھی ایک دوہزار پاس میں پانچ میں یہ پاس ہوا تھا اور وہ بھی منسٹری فنانس میں جو ڈیریکٹر جنرلی ڈیٹ آفیس تھا وہ ڈیریکٹری اس کو پریزنٹ کرتا تھا پارلیمنٹ میں سینور پہ بھی اور اس کے نیشنل اسمبلی میں بھی اور وہاں پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے لاؤ میں ہے کہ اگر لاؤ کی وایشن ہو رہی ہے تو کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ یہ اٹھ کر سوال کر سکتا ہے وزیر خزانہ سے کہ یہ لاؤ پر پیچوار وایشن میں ہے یہ کیوں ہے کس لیے ہے تو فنانس منسٹر باؤنٹ ہے کہ وہ ایک اس پہ اپنی وہ دے جب بیانات دے اور وہ روڈ میپ دیکھ کے ہم کب واپس آ جائیں گے اس اس ڈیفائنٹ پارک پہ آج تک دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار اکیس میں ہم آ گئے ہیں اس تیرہ سال میں میں نہیں دیکھا کہ کسی ممبر آف پارلیمنٹ نے یہ سوال اٹھایا ہو کہ یہ فسکل رسپانسیبیلٹی لاو is in perpetual violation تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس لاو میں جو اس کو دیا گیا ہے اختیار پارلیمنٹ کو کہ وہ پارلیمنٹ کے سوال نے جواب گویا گویا یہ فرمارے ڈاک صاحب آپ کے پارلیمنٹ میں اہلیت نہیں ہے اس سے پہلے پارلیمنٹ نے ان دینس ٹیکنیکل میٹرز پہ سوال نہیں اٹھایا ہے اور اس لیے یہ جو اتصاب کا تصور ہے پارلیمنٹ کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یہ ایپلیکیبل نہیں ہے یہ کام نہیں آئے گا بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے اس کی ٹائمنگ دیکھیں آپ اس وقت تمام جو حکومت کے لوگ ہیں غزرا ہوں یا ان کے ممبر حضرات ہوں یا پوری کیابینٹ ہے وہ کیا کری ہے اس وقت وہ الیکشن الیکشن میں کھیل رہی ہے اور سینٹ کے الیکشن چل رہا ہے کل لپی شیرمن کے سینٹ کے الیکشن ہو رہا ہے وہ سارا وقت تو اس میں مشغول ہے تو کس نے وہ کیابینٹ میں ریپورٹ پڑھا اور کس نے اس کیابینٹ میں دیکھا وہاں پر کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور کیا نہیں لکھا ہوا ہے اور انہوں نے اپرون دیا دی کیونکہ ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام پر دوبارہ شروع کرنا ہے آنکھ بند کیا اور لے کر چڑی آئے تیسری چیز یہ بھی آپ کو بتا دوں حفیظ شیخ صاحب کا ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے وہ آر گیا الیکشن وہ چھے مہینے کے لیے بنا گیا تھا جو جون میں ختم ہوگا تو کوشش یہ ہے کہ ان کے رہتے رہتے یہ پارلیمنٹ یہ جو ہے یہاں سے وزارت خزانہ سے یہ نکل جائے کیابنٹ سے نکل جائے پارلیمنٹ میں پہنچ جائے اس کی ٹائمنگ جو ہے اس کے اس کو بہت سوچنے کے ضرورت ہے کہ اس کو کیوں اس وقت کیوں رہا جانا ہے دکٹر سلبان شاہ صاحب آپ فرمائیے گا آپ کا بڑا وسیع تجربہ ہے کہ جو صحیح معینوں میں لٹرل ٹرمز کے اندر مکمل طور پر فل اٹانومی مکمل خودمختار سنٹرل بینکس کی ہمارے ریجن میں کتنی کیا کیفیت ہے بسال کے طور پر بھارت میں منگلہ دیش میں سری لانکا میں ہمارے جیسے ملکوں کے اندر جو ہے وہ کیا مکمل خودمختار مرکزی بینکس ہیں نہیں ایک چیز تو ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم ایک آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں اور اس آئی ایم ایف پروگرام میں آپ کی نیشنل سیورانٹی جو ہے وہ بھی ذرا کمپرمائزڈی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو ایک ادارے کی جو جس سے آپ نے کرزے لیے ہیں جس سے آپ جس کی بیسز پہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ چل رہی ہے اور جس کی بیسز کے اوپر آپ فردر فینینشل ریسسٹنس دنیا سے لیتے ہیں تو اس اس آپ کی وہ سیچویشن ہے نا آپ ایک انڈیپینڈنٹ اس وقت نہیں ہیں اس اس سینس میں سو اگر ای ایم ای ایم ایف پروگرام میں آلریڈی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ ایک طریقے کار سے ہوگی اور آپ کی انٹریسٹ ریٹس جو ہیں اس کا بھی طریقے کار بتا دیا گیا ہے تو اب اس کو فارملائز کر دیا گیا ہے کہ سٹیٹ بینک یہ خود سارے کام کرے گا اور اپنے بورڈ ایک خود مختار بورڈ جو ہے اس کو وہ رسپونسبل ہوگا اور اس کے مطابق وہ کام کرے گا اور حکومت کو کسی قسم کا جو پہلے فینینشل لیوریج ملتا تھا سٹیٹ بینک سے وہ نہیں ملے گا اور اس کی اس کی وجہ سے پاکستان میں انفلیشن بھی کہی جاتی ہے ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ہماری کیپٹل مارکٹس بھی نہیں ڈیویلپ کی بلکل یہ ایک مشکل فیصلہ ہے لیکن آئی تینک کہ اس میں آپ کے پاس کوئی زیادہ آپشنز نہیں ہیں تو یہ تو پھر مجبوری ہوئی نا ڈاکٹر اشواح حسن صاحب یہ مجبوری کے اندر یہ فیصلہ کیا ہے اس میں کہیں لائٹ اٹ ڈی اینڈ اپ ڈی ٹرنل ہے جیسے کہ کہا کہ بینکوں جو جو ہمارے اس وقت بینکاری ہے جو سٹیٹ بینک ہے اس میں سے بینکاری اسے سارا پیسہ جو ہے وڑی تعداد میں پیسہ تو وہ حکومت لے جاتی ہے اور پھر وہ پیسہ جو ہے کراؤڈ آؤٹ ہو جاتا ہے پرائیوٹ سیکٹر کو ملتا نہیں ہے شاید اب راشنیل ہوگا اور کچھ بہتر انداز میں چیزیں مینیج ہوں گی اور ایڈ ڈی اینڈ اپ ڈی 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 شاید پاکستان کی بہشت کو کاروبار کو اس فیصلے سے فائدہ ہو کیا آپ اسے گری کریں گے تیکھیں آپ نے سوال ابھی سلوان شاہ سے کیا تھا اس کا اپیریکل جواب میرے پاس موجود ہے میں نے اپنے سٹوڈن کو ہی کام پر لگایا ایک بیچ کو میں نے کہا کہ آپ پاکستان کے سنٹر بینک کو کمپیر کریں اسٹ ایشن کے اسٹ ایشا کو جو سنٹر بینک ہیں ان میں ان کو لیں اور آپ کمپیر کریں پاکستان کو تو میرے پاس تقریباً دس بینک تھے ایک اسٹ ایشیا سے اور دوسرا جو ہے وہ لیٹن امریکہ سے اور ہم نے سنٹر بینک کو کمپیر کیا اس کے اس کا طریقہ ہے کرنے کا اور اس میں لیٹریچر میں موجود ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلے نکلا کہ وہ خود مختار نہیں ہے میں صرف یہ جاننا بچاروں جیسے کہ ڈاکٹر سلیمان شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہم نے اہم آئی ایم اف پروگرام میں ہیں اور آئی ایم اف پروگرام میں ہم اپنی سوبرینٹی کامپرمائز کرتے ہیں اور یہ ان کی ان کی ریکوائیمنٹ تھی تو ہمیں ہر صورت میں اس کو پورا کرنا ہے مجبوری میں کر رہے ہیں صحیح ہے مجبوری میں آپ کیا ملک کو بیجتے ہیں مجبوری میں جا کے پھر کہیں گے ہم آئی ایم اف کے پروگرام میں ہم اس کو بیج دیتے ہیں کیا یہ زیب دیتا ہے ہمیں لیکن جب میں آپ کو جواب دی رہا تھا ہمیں تو یہ بتائے کہ یہ سٹڈی کی ہے پاکستان کا سنٹر بینک بینک آف تھائیلینڈ سے زیادہ آزاد تھا پاکستان کا سنٹر بینک بینک نگارہ ملیشیا کے قریب قریب تھا ہم صرف بینک آف جپین سے تھوڑا نیچے تھے ہم ہندوستان سے بہتر تھے اسی طریقے سے بہت سارے لیٹن ممارک کے مقابلے میں پاکستان کا سنٹر بینک زیادہ انڈیپیڈنٹ تھا تو یہ کہنا کہ ہم اس کو سیڈرل ریزرب کے بنانا چاہتے ہیں یا بینک آف جپین بنانا چاہتے ہیں یس جب ہماری معیشت امریکہ کے طرح ہو جائے گی جب ہماری معیشت جپین کے طرح ہو جائے گی تو ہمارا سنٹر بینک بھی امریکہ اور جپین کے طرح کا ہوگا تو یہ میرے نسیقی اٹھیک ہے اگر سلبان شاہ صاحب بڑے بڑا یہ ایمپورٹنٹ اور بہت اہم دلائل ہیں ڈاکٹر اشواق حاصل صاحب جو فروان ہے آپ آپ کس طرح سے رسپونڈ کریں گے سے دیکھیں ہمارے سنٹرل بینک کی کوئی ایسی سکسیس سٹوری نہیں ہے کہ جو اس کو جب حکومت کے کنٹرول میں تھا تو اس میں انفلیشن بہت کم تھی یا ہماری ایکنومی گروت بہت اچھی تھی یا ہمارے ریزربز بہت اچھے تھے ہم بائیس دفعہ آئی ایم ایف پروگرام میں گئے ہیں اور ہر دفعہ ہم بینک رپٹ آہ ہو کے جاتے ہیں بینک رپسی کے عالم میں جاتے ہیں اور پھر ہمیں بھیک مانگنی پڑتی ہے کیونکہ ہم اپنے کرزے بھی نہیں واپس کر سکتے اور وہ ان کے لیے ہمیں اور کرزے لینے پڑتے ہیں تو آئی تھنک کہ یہ کہنا بڑا سان ہے آہ کہ یہ جب ہم امریکہ کی طرح ہوں گے تو پھر ہم کسی کی بات سنیں گے لیکن اس وقت آئی تھنک کہ اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں اور اس میں اگر آپ اچھا مناسب کپیسٹی بیلڈنگ کرتے ہیں سٹیٹ بینک کی تو اس کے اچھے بھی ہو سکتے ہیں نتائج اور اس میں جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ کیپٹل مارکٹس کی ڈیولپمنٹ میں یہ بڑا اچھا رول پلے کر سکتی ہے اور یہ جو کراؤڈنگ آؤٹ کا مسئلہ ہے اس میں خاصہ مدد مل سکتی ہے اور اس میں گورنمنٹ کو اپنی فینینسنگ کو بھی بیلنس کرنے پہ مجبور ہوں گے کہ وہ جب اپنے اخراجات کرتے ہیں تو اس پہ وہ قابو رکھیں تاکہ وہ بیلنس میں رہے اور اپنا جو پرجیکشنز ہیں وہ صحیح طریقے سے کریں اور اس طرح کی مشکلات میں نہ پھسیں گویا کہ بہتر پہلو بھی ہے دکٹر اشواف حسن خان صاحب اس کے جیسے کہ دکٹر سلبان شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک یقیناً بہت سارے منفی پہلو ہیں لیکن کچھ اس میں بہتری کے اناثر بھی ہیں دیکھیں میں سیون نائنٹی ایٹ وغیرہ میں مجھے سنگاپور میں مجھے جانے کے تفاقہ آئی ایم ایف کا ایک ٹریننگ انسٹیٹوٹ ہے اور انہوں نے مجھے بلایا ایز ای ریسورس پرسن کے طور پر میں لیکچر ایوکٹر دینے کے لیے گیا اس انسٹیٹوٹ میں اور اس زمانے میں بھی انفلیشن ٹارگیٹنگ کی بات ہو رہی تھی تو جب میں نے وہاں پر اپنے لیکچر میں کہا کہ یہ ڈیولپ کنٹریز میں تو یہ بہت بہتر ہے آپ انفلیشن ٹارگیٹنگ کریں کیونکہ وہاں انفلیشن ایکسیس ڈیبینڈ کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن ہم جیسے ملکوں میں انفلیشن ایکسیس ڈیبینڈ کے طرف سے نہیں ہوتا ہے یہ سپلائی بوٹرلیکس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ کبٹ خود کرتی ہے انفلیشن بجلی کی قیبت بڑھا دو گیس کی قیبتیں بڑھا دیں یہ باہر کے ملکوں میں تو اس کسیب کی چیزیں تو گبل تو نہیں کرتی ہے تو ہمارے یہاں کہ انفلیشن کو دیکھیں آپ یہ آلو پیاس ٹارگیٹنگ چینی دال اس کی وجہ سے بڑھتے ہیں تو یہاں پر کیسے آپ ٹارگیٹ کر سکتے ہیں کیسے اگر کوئی کراپ فیل ہو جائے اگر کوئی کراپ فیل ہو جاتا ہے شوٹرز ہو جائے گی چیزوں کی قیتیں بڑھ جائیں گے تو اس کا انٹرسلیٹ سے کیا تعلق ہے تو یہ انفلیشن ٹارگیٹنگ ان ملکوں کے لیے جو نہیں سوٹیبل ہے جو ہم جیسے ترقی پذیر ملک ہیں جہاں پر سپلائی سائٹ سے انفلیشن آتا ہے اور یہی ہمارے گورنر بار بار اپنی مانٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ کے وقت جب پر اس سے باتیں کرتے تھے تو یہ بار بار انہوں نے اکنالج کیا کہ پاکستان میں انفلیشن سپلائی سائٹ فرامنا ہے اور گورنر اپنی خود ایڈبینسٹر پرائسز کو بڑھاتی ہے تو اس کے وجہ سے انفلیشن کریٹ ہوتا ہے تو جب وہ اکنالج کرتے ہیں کہ سپلائی سائٹ انفلیشن ہے سپلائی سائٹ سے انفلیشن آتا ہے تو انفلیشن ٹارگیٹنگ یہاں میٹر نہیں کرتا ہے اور یقیت کرے کہ جب تک میں منسٹری فرنس میں تھا آئیمیف والے مجھ سے بات نہیں کرتے تھے جب میں آئیمیف منسٹری فرنس سے ہٹا تو انہوں نے پھر آکے بات کرنی شروع کی لیکن چونکہ منسٹری فرنس کے بعد پھر ایسے لوگ نہیں رہے جو اس کے سی پیٹھیزیں ڈیفنٹ کر سکتے تھے تو وہ آہستہ 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 وزارت خزانہ بھی ایک بڑی بڑی دوازش بڑی دوازش ڈاکٹر صاحب اب وقت کی قلت کا سامنا ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اشواق حسن خان صاحب ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ تھے بہت اہم قومی موضوع پہ اسی موضوع پر ایک اور بڑی تجربے کار اور بہت ہی ایکسپرٹ لینا چاہتا ہوں جناب شاکر ترین ساری زندگی بینکر رہے ہیں وزیر خزانہ رہے ہیں آئیمف پروگرام میں بھی رہے ہیں سٹیٹ بینک اور پاکستان کے اٹانومی کے حوالے سے اس کی خود مختاری کے حوالے سے ان کی کیا رہا ہے شاکر ترین صاحب فرمائیے گا میرے وقت میں بھی آئیمف تو ہمیشہ یہ زور دیتا کہ جو ہے آپ کا سنٹرل بینک جو اٹانومیس ہونا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے دیکھیں جی دنیا میں زیادہ تر جو ہے ان کو اٹانومی ہوتی ہے ورڈیولپنگ کنٹریز کی یہ اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں یہاں جو ہے کلابریٹیف ایک وہ ایفٹ ہونی چاہیے یہاں اگر آپ ایک ادار کو ایلادہ کر دیں گے اور کہیں گے آپ بالکل انڈیپنڈنٹ ہیں اور مادر پدر ازاد ہیں تو اس کے بھی اپنے ہی کوئی پیٹ فالز ہو جاتے ہیں اب مجھے مثلا ابھی اگر ریپورٹ کرتے ہیں یہ سیدھے پارلمنٹ کو مجھے یہ بتائیں کہ ان کی تکھائیں ان کے سارا کچھ ان کی جو فنڈنگ اس کے سارا کچھ جو ہوتا ہے اور وہ آج وہ منسٹری فنانس کرتی تھی آج کون کرے گا پارلمنٹ کرے گی تو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی لیبل کے اوپر منسٹری فنانس سے تعلق رکھنا پڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم انڈیپنڈنٹ ضرور ہو سکتے ہیں ان سرٹن ایریاس but we'll have to be cooperative you know and we'll have to cooperate with ministry of finance and other you know kind of elements of the government of Pakistan because ہم developing country ہیں ہم امریکہ نہیں ہیں ہم UK نہیں ہیں ہم جرمنی نہیں ہیں so i think اس کو یہ governor صاحب جو ہیں بڑے پڑے لکھے اور اچھے آدمی ہیں ان کو یہ بھی کرنا پڑے گا کہ ذرا جس کو کہتے ہیں reality check کرنا پڑے گا feet on the ground بڑی نواز شوکتنی صاحب آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ ایک اور موضوع جو کہ IMF کے pressure میں کیا ہے حکومت پاکستان نے بہرحال مگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے قومی corporations کے حوالے سے کل ایک نظام کو تشکیل لیا گیا ہے اور جس کے لیے ڈاکٹر حفیش شیخ نے کہا کہ یہ اب بھی چوچو کا مربع ہے ڈھائی سال پی ٹی آئی کی حکومت ہو گئی ہے اور چوچو کا مربع برقرار ہے اس موضوع پہ شاکتنی صاحب آپ آنے ساتھ رہیے گا وقت کے بعد واپس ساتھ جب سے پاکستان میں پرائیوٹ ٹی وی چینل ہے جب سے میں یہ پروگرام کر رہا ہوں اور جب سے ہم اس رونا رو رہے ہیں قومی corporations کس طرح سے وہ پاکستان کے خزانے کو چوس رہی ہیں تین حکومتیں بدل چکی ہیں حالا جو کہ تو ہیں عمران خان حکومت کو بھی ڈھائی سال ہو گئے ہیں کل اس سلسلے میں بہرال ایک آخر میں پھر فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کے لیے ایک نیا نظام لائے جا رہا ہے مگر اس سے پہلے وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیش شیخ نے اطراف کیا کہ قومی corporation ایس او ایز ہوج پوج ہے جس کا میں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے کہ چوچو کا مربع ہے چوچو کا مربع ڈھائی سال ہو گئے حکومت کو عمران خان حکومت کو یہ برقرار ہے اب اس کے لیے ایک نیا نظام لائے جا رہا ہے اور یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ نظام ڈھائی سال پہلے کیوں نہیں آیا ایک سال پہلے کیوں نہیں آیا مگر بہرحال ایک نئے نظام کا کابینہ نکل منظوری دی ڈاکٹر حفیش شیخ نے اس کا اعلان کیا پاکستان کے جو state owned enterprises یعنی جو حکومتی ادارے ہیں سیکیورٹ ایکسچینج کمیشن کے انڈر ہیں کوئی سٹاک مارکٹ میں لسٹڈ ہیں کوئی ڈائریکٹلی منسٹریز کو ریپورٹ کر رہے ہیں تو ایک ہچ پوچ والا نظام ہے اور کوشش یہ کی جا رہی کس قانون کے تحت ان کو ایک مرکزی انداز میں چلایا جائے اور منسٹریوں کا جو بہت زیادہ انٹروینشنسٹ رول ہے اس کو کام کیا جائے اور منسٹریز کے بجائے اس کو فل گورمنٹ کے مہتحت کیا جائے جو ان کے بورڈ اور اس کا چیمین ہے یہ بھی حکومت کرے گی اپوائنٹ ایک ٹرانسپیرنٹ انداز میں اور جو سی ای اوز ہوں گے ان کمپنیز کے یعنی چیف اگزیکٹیو وہ یہ بورڈز جو ہیں وہ اپوائنٹ کریں گے ایس او ایز کو ہم پیپرا کے جو رولز ہیں ان سے بھی چھٹکارہ دلامل چاہ رہے ہیں ایس او ایز یعنی قومی کورپریشن ان کی حالت کیا ہے کس عذاب سے یہ گزر رہے ہیں اور ایک بات پھر میں یاد دلاؤں گا کہ اس عذاب میں یہ پچھلے بارہ پندرہ سال سے ہیں مگر پی ٹی آئی کی دھائی سالہ حکومت میں اس میں بہتری کے آثار کم ہی نظر آئے ہیں نائٹین ٹریلین روپیز کا اس وقت سارے ایس او ایز میں حکومت نے پیشہ لگایا ہوا ہے ایس ایپس کی بیس پتہ داروں آپ کو بک ویالیو پچار ٹریلین کا اس کا ریونیوز آ رہا ہے اور 2017-18 میں 268 بلین کا لاؤسز ہوئے تھے اور اس سال وہ کم ہو کے 123 بلین کے لاؤسز ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے کچھ ریمیڈیل میشرز کیے تھے یہ کہیں دنیا میں کوئی ادارے جو ہیں وہ اس طرح سے اتنے بڑے ایس ایٹ بیس پر اور اتنے بڑے ریونیو بیس پر یہ لاؤسز میں نہیں جانے چاہیے ہیں اس درد کی دکھ و اندوہ کی راستان پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان میں کراپٹ سیکٹر وینکاری کے بہت ہی مستند چوٹی کے مہارین میں سے ایک ہیں سابق بزیر خزانہ رہ چکے ہیں محترم شاکت ترین ہمارے ساتھ موجود ہے شاکت ترین صاحب اس موضوع پہ ہماری آپ کے کئی سالوں سے مسلسل بات ہو رہی ہے اس حکومت کے دوران بھی بات ہوئی کل فلحال کل بل آخر ایک سٹرکچر سامنے لائے گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس پہ عمل ہوگا اس سے پہلے بھی کچھ آئے تھے لیکن پھر یہ سٹرکچر سامنے آ گیا ہے آپ کا کتنا ٹرسٹ ہے اس سٹرکچر پہ کتنی آپ کی تسلی ہوتی ہے از ان انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ کہ اب بل آخر ہم اس مسئلے کو کے حل کی طرف جا رہے ہیں کامران صاحب دیکھیں آپ جس شخص سے گفتگو کر رہے ہیں اس نے ایک بہت بڑا قومی ادارہ جو ہے اس کو ٹھیک سے ری سٹرکچر کر کے پھر پرائیوٹائز کروایا ہے یقیناً ایج بیل کی بات تو اس لیے میں جو بات کروں گا میں تجربے کے درو بات کروں گا یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم سارا کچھ کر کے ابھی حکومت کچھ اس کو کرے گی اور منسٹریز نہیں کریں گے تو حکومت کریں گے تو حکومت ہے کہ نہیں تو نہیں کرنا ہم نے حکومت سے تو نکالنا ہی ہے سارا کچھ حکومتیں نہیں تو ان کو تباہ کر دی ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ منسٹریز نہیں کریں گی کوئی اور حکومت کا ادارہ جو اس کو کرے گا تو اس میں کیا فرق پڑے جائے گا the very fact is کہ ہم نے جب بینکس کو ریسٹرکچر کیا تھا تو ہم نے حکومت کو اس میں سے نکال دیا تھا decision making سے نکال دیا تھا ہم نے کہا تھا کہ حکومتیں ہمارے بینکوں کی اوپر بالکل مسلط نہیں کی جائیں گی اور ہم نے بورڈ ہم نے کہا تھا آپ بنا دیں ایک دفعہ جب بورڈ بن گیا تو ہم نے کہا اس کا کوئی اب connection نہیں ہوگا حکومت کے ساتھ تو آج کی ڈیٹ کے بیچ میں ایک اور formula آیا تھا جس کا سرمایہ پاکستان تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ overarching ایک private sector کے technocrats کا ایک بورڈ ہونا چاہیے اس میں politician بھی نہیں ہونے چاہیے اس میں bureaucrats بھی نہیں ہونے چاہیے وہ لوگ ہوں جو کہ جنہوں نے corporate sector میں کافی نمائیہ اپنا نام پیدا کیا ہے وہ آپ ساتھ آٹھ لوگ لے کے آ جائیں ان کو کہیں کہ اب وہ appoint کریں directors ان companies کے پھر وہ directors جو ہیں ان companies کے وہ جا کے chief executive ڈھونے اور plan بنا کے ان کو turnaround کریں اور یہ جو بورڈ ہوگا یہ overarching board یہ private sector کا ہوگا یہ حکومت کا نہیں ہوگا جب حکومت میں ہی بات کر رہے ہیں تو ادھر ہی آگے گوٹ پھس جائے گی آپ دیکھیں گے یہیں interference ہونا شروع ہو جائے گی گویا قابل عمل نہیں ہے شاکت رین صاحب قابل عمل نہیں ہے میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ تشہیر نہیں ہوئی مگر ہم نے دیکھا ہے کہ جو فوجی ادارے ہیں اس حوالے سے جنرل باجوا نے ایک بڑی initiative لی تھی کہ اس میں انہوں نے private sector کی ایک بڑی نامی گرامی اور بڑے experience شخصیت کو انہوں نے اس کو ان کا سربراہ بنایا تھا اور پھر وہاں پہ reform کا عمل شروع ہوا اور یہ وہ position جو کہ ایک retired left and general کیلئے مختص ہوتی تھی وہ انہوں نے وقار ملک صاحب کو دے دی جن کا بڑا نام ہے corporate sector میں اور اس کے بعد ہم وہاں پہ اثرات دیکھ رہے ہیں اور بہتری آنا شروع ہوئی ہے لگ بھگ وہ نظام جو فوج اپنا رہی ہے یہاں پہ ہم اس کو کسی صورت سے اپنے ہاتھ سے نکلنے کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکل نہیں ہے اور دیکھیں یہ وقار ملک جو ہے جب corporate sector میں بڑا نام ہے تو very fact is کہ یہ بڑی organized لوگ ہیں یہ فوج والے فوجی فانڈیشن ہمیشہ ہی اچھی management کرتی ہوتی اور اندر نیچے نیچے لیول پہ وہ professional لے کے آتے تھے اور اس کے بیجے میں وہ زیادہ تر گڑھ بڑھ نہیں کرتے تھے آپ یہ سوئیس میں آپ دیکھیں جب جو politicians ہوتے ہیں جو bureaucrats ہوتے ہیں یہ ساروں نے اپنے بیش میں ان کے vested interest ہوتے ہیں اور وہ ہی خراب کرتے ہیں ساری چیز کو اور decision making پھر چلے جاتی ہے منسٹریوں کے پاس اور منسٹریز جو ہیں ان کو تو commercial ادارے چلانا ہی نہیں آتے اور میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں اس چیز کے اوپر کہ جو فوج یہ کر رہی ہے فوج اگر basically ان ساری چیزوں کو convert کر دے totally جس میں فوج نکال دے اپنے آپ کو اور commercial لے کے آ جائے تو جو ابھی وہ پیسے بنا رہے ہیں اسے دگنے تگنے بنائیں گے so what I am saying is that they are doing well but they could even do better اگر یہ بالکل commercial لوگ مگر شاکر تینی صاحب ہم کر رہے ہیں قومی corporations کی بات کل cabinet میں جس نے یہ فیصلہ کیا بڑا دلچسپ ہے کہ اس نے سٹیٹ بینک کا پاکستان کو تو وہ تمام structure دے دیا جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں independent board independent yay no government intervention یہ آپ کا mandate یہ ساری چیزیں جو commercial ادارے ہے اس میں ڈھائی سال بعد آپ نے کہا کہ یہ ہوج پوج بنے ہوئے اور جو ایک structure سامنے لائے آپ وہ old wine in the new bottle ہے isn't it دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں کہ شروع کے بیچ میں انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو ذرا دیکھا جائے اس کو structure کو تو میں نے جب اس کا structure دیکھ کے میں نے کہا ہاں اس کو آہستہ آہستہ کریں گے مطلب شروع کے بیچ میں ہم ان ادارے کو لے کے آئیں گے restructuring کے لیے جو سب سے زیادہ loss بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جی تاکہ جو bleeding ہو رہی ہے سب سے زیادہ اس کو پہلے روکا جائے اور پھر آہستہ آہستہ جو پھر profitable والے ہیں وہ بھی لے کے آ جائیں گے اتنی resistance ہی اس ہوا مجھے کہا گیا کہ جناب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اگر ہم منسٹریز جس میں involved نہیں ہوں گے تو یہ ادارے چلیں گے کیسے you see the very fact is تو وہ بالکل پھر اس کے اس کے بعد وہ ان کے اس سے وہ ہٹتے نہیں ہیں تو میرا مطلب یہ ہے کہ سر اس کو آپ جو کہہ رہے ہیں یہ old wine بالکل ہے جی 91 سے یہ process شروع ہوگا ہوا ہے یہ کوئی نہیں چلنے دیتا اس کو یہ تو پتہ نہیں banks ہم نے کس طریقے سے کر کے دے دیئے ایک دو ادارے اور privatize ہو گئے otherwise وہیں کے وہیں کھڑے ہیں اور یہ میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں یہ آپ نے جو بتایا اور ڈاکٹر اشرت نے کہا کہ پچھلی دوا 258 بلین 60 بلین تھا لاؤس 128 رہ گیا یہ ان کو چاہیے ذرا تھوڑے سے ذرا صرفافیت رکھیں جس بکاوز نیشنل بینک نے زیادہ پروفٹ بنا دیا اور سم آف دی ادھر پروفٹیبل کمپنیز جو ہیں انہیں زیادہ پروفٹ بنا دیا تو آپ کے پروفٹ جو نیٹ جو ہے ڈیفیسٹ کم ہو گیا آپ وہ جب دس پندرہ کمپنیاں لے کے آئے جس میں ڈسکوز ہیں جنکوز ہیں جس میں پی آئیے ہے ریلوے ہے وغیرہ وغیرہ جو لاس میکنگ ہیں ان کے لاسز بڑے ہیں کم نہیں ہوئے تو یہ نہ کریں یہ جو پروفٹیبل کمپنیز ہیں جس طرح او جی ڈی سی ہے پی پی ایل ہے نیشنل بینک ہے سٹیٹ لائیب ان کے پروفٹ بڑے ہیں اور اس کی وجہ سے نیٹ کم ہوا ہے سو بلیڈنگ ابھی بھی ہے بہت شکریہ بڑی نوازش ڈاکٹر اجراب شاکر تلین ہمارے ساتھ موجود تھے کمٹ شبر ایک اس کے بعد ذکر کریں گے حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف کے ہی دباؤں میں وہ تمام اس ٹیکس مراد بھی ختم کر دی ہیں جو کہ مقصوص صورتحال میں انتہائی ضروری مراد دی جاتی تھی آئی ٹی انڈسٹری وغیرہ اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑا اس کا نیگٹیف فال آؤٹ ہے اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سو وقت میں کے بعد آئی ایم ایف کے تسلی کے لئے جو اخضامات کیے گئے ہیں کل ہی وفاقی کابینہ نے اس میں مختلف سیکٹس میں ٹیکس مراد کے خاتمے کے قانون کی بھی منظوری دے دی اس کے بعد 88 قسم کے انکم ٹیکس چھوٹ ختم کی جائیں گی یقیناً اس سے ایف بی آر کی ٹیکس کلیشن میں اضافہ ہوگا آئی ایم ایف کی بھی تسلی ہو جائے گی لیکن کاروبار سنت اور خاص طور پر آئی ٹی ایکسپورٹرز کو کب از کب ایک سو بائیس عرب روپے کا جھٹکہ لگے گا ابرتے ہوئے آئی ٹی سٹارٹ اپس کی حوصلہ شکلی ہوگی اور کنسٹرکشن انڈسری میں ریل اسٹیٹ انویسمنٹ ٹرس یعنی کہ ریٹس کے نظام کا تو آپ خاتمہ ہی ہو جائے گا یہ پروان چڑھنے سے پہلے ہی یہ پورا کونسپٹ ہی ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ ٹیکس مرات نہیں ہوں گی تو یہ برقبل نہیں ہوگا ٹیکس مرات واپس لینے کے معاشی مستقبل پر بہت اہم اثرات ہوں گے خاص طور پر آئی ٹی انڈسٹری مرات واپس لینا بہت مہنگا پڑ سکتا ہے مینیفیکشن سیکچر کے لیے نئے پروجیکٹ پر پیسٹھ ارب روپے کے اثرات رونما ہوں گے آئی ٹی ایکسپورٹز کو ٹیکس چھوٹ ختم ہونے سے ایک ارب چوبیس کروڑ روپے کا جھٹکہ لگے گا ریڈز پر ٹیکس مرات کی خاتمے سے پانچ ارب آئیس کروڑ روپے کا نئی سنتوں کے لیے ٹیکس مرات میں ساڑھے پانچ ارب روپے کی کمی آ جائے گی جبکہ جولائی دوہزار گیارہ سے قبل جو قائم سنتیں ہیں ان میں چھ ارب روپے کا ٹیکس ایکسپورٹز ختم ہو جائے گا سکوک بانٹ کی آمنین پر دو ارب ستر کروڑ روپے کی ٹیکس چھوٹ ہوگی سٹاک مارکٹ پر نئی کمپنیز کی لسٹنگ پر پیتیس کروڑ روپے کی ٹیکس کریڈٹز کی چھوٹ واپس لی جا رہی ہے اسی قسم پر دوسرے اقدامات ہیں یہ میجرز جو لیے گئے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے محصولات ریونیو امور کے بہت منتاز ماہر ہیں سابق وزیر ریونیو بھی رہ چکے ہیں جناب حارون اخترخان ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ حارون اخترخان صاحب یہ آپ نے دیکھا کہ گارنمنٹ نے ساری ایکزیمشنز ختم کر دی تو اس قسم کی جو اس کے حق میں دلیل دیا جاتا ہے وہ یہ کہ اس قسم کی ٹیکس چھوٹ ہونی نہیں چاہیے کسی بھی نظام میں اور کیونکہ یہ ٹیکس چھوٹ جو تھی ایک ایبریشن تھی اور بہرحال آئی ایم ایف نے کہا کہ یہ ساری ایبریشنز آپ ختم کریں اس لیے ہمیں ختم کرنا پڑا اس کا فائدہ ہے نقصان قانون خان صاحب اس کا بہت نقصان ہے ہم بالکل ایک ڈیفرنٹ ڈیریکشن پہ چل پڑے ہیں پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ نیگوشیئٹ کرتی ہے ڈکٹیٹ نہیں کرتی اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی نیگوشیئیشن ڈکٹیشن ہے تو یہ ہماری سرہ سرہ غلط فہمی اور نا سمجھی ہے یہ ٹیکس چھوٹ جو دی گئی ہے میں آپ کو اس وقت کرنٹ سیچویشن کی جاپل دیتا ہوں کنسٹرکشن سیکٹر کو ریوائیو کرنے کے لیے آپ نے ان کو ٹیکس چھوٹ دی اکروس تا بورڈ اور کک سٹارٹ کیا کنسٹرکشن سیکٹر سے اس سے ان در لانگ رن جو ٹیکس کلیکشن تقریبا تقریبا اس سیکٹر سے خطاب ہوگی تھی وہ کئی گناہ بڑھ جائے گی یہ ٹیکس چھوٹ کوئی رینٹل انکم نہیں تھی مینیفیکشنگ سیکٹر آئی ٹی سیکٹر جو آپ نے کیا ہے یہ ٹیکس چھوٹ اس لیے دی گئی تھی کہ انسینٹیو وائز کیا جائے تاکہ لوگ کارخانے لگائیں اور جن کے کارخانے ہیں وہ ان کی کپیسٹی بڑھائیں آج جو ٹیکس پیمنٹ ہو رہی ہے کارخانوں سے وہ ان کی ہو رہی ہے جو اس ٹیکس چھوٹ سے گزر کے اب ہنڈیڈ پرسنٹ نارمل ٹیکسیشن میں آ گیا ہے یہ لانگ ٹرم اپروچ ہوتی ہے اب کوئی وجہ ہی ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف نے جو لیٹس پروجیکشن کی ہے وہ کہا کہ انڈیا جو ہے اس سال 11.5 پرسنٹ جی ڈی بی گروہ دے گی بنگلہ دیش ساڑھے چار پرسنٹ دے گی اور پاکستان ڈیڑھ پرسنٹ دے گا دنیا جو ہے بزنسز کو روائیو کرنے کے لیے انسینتیز بڑھا رہی ہیں بکوز دیر ایکسٹر آرڈری ٹائن دنیا جو ہے ہم الٹا چاہ رہے ہیں ہم نے اتنا سکویز کر دیا ہے کہ جو جی ڈی بی گروہ 1.5 پرسنٹ ہے اللہ نہ کرے وہ اگلے سال آپ کو یہ بھی نہیں ملے گی ہم بلکل ایک ڈیفرنٹ ڈیریکشن بھی چل پڑے ہیں آئی ٹنک اس کا پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی مہیشتیوں پر ایک بہت گیرا اور نیکٹی وست پڑے اور ابھی ہمانے ہاں تو یہ ریٹس کا کانسیپٹ جو کہ کنسٹریکشن انڈسٹری کے لیے دنیا میں سب سے کرٹیکل کانسیپٹ ہوتا ہے ایک ریٹ ہے اور وہ بھی جو کانسیپٹ ہی ختم کر دیئے گئے ہیں گیا ہے تو کیا آپ کی خیال میں یہ نیگوشیابل نہیں تھا آئی ایم ایف کے ساتھ میں نے ریپیٹ کرتا ہوں کابران خان صاحب آئی ایم ایف سے ہم نے بھی ڈیل کیا ہوا ہے آئی ایم ایف نیگوشیٹ کرتی ہے it is a bank but dictate نہیں کرتی آپ کو کانٹر پروپوزر دینی پڑتی ہے ریٹ کا انہوں نے بیڑا غرق کر دی ہے ریٹ ابھی پاکستان میں دس سال میں ٹیک آف ہی نہیں کیا ہے پورے پاکستان میں پانچ یا چھے میرے خیال ریٹس قائم ہو سکے ہیں اور وہ بھی ہر سال ہم ان کو انسینٹیوز دیتے ہیں پڑھاتے تھے تاکہ لوگ انسینٹیوز ہوں آئی ایٹی کا تو ہم ویسے ہی پڑھا پچھے ہیں اس لیجن میں compare yourself with India compare yourself with other countries in the world آئی ایٹی میں جو انسینٹیوز دے رہے ہیں ہم پیچھے چلنا چلو ہو گئے ہیں یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن ضرور ہوتی ہے it is a banker but we have to look at the economy as a whole problem ہماری واقعی ایک ہے کہ ہمارا tax to GDP ratio جو ہے وہ گر گیا ہے پچھے دو سال میں دو پرسنٹ گر ہے تو پھر کیسے اس کو کیسے میچ کریں پھر کیسے اس tax to GDP ratio کو بڑھا یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم revenue targets ہی نہیں میٹ کر پاتے ہیں اس کو بڑھانے کی تو دور کی بات ہے this is exactly what I am saying کامران خان صاحب ہم ایک different approach میں نکل گئے ہیں یہ economy پہلی بات تو ہے کہ 6% grow کرتی کرتی minus پہ آگئی دوسری بات ہے کہ ڈر خوف اور harassment اور اتنی زیادہ سختی شروع ہو گئی کہ اس سختی سے لوگ documented sector میں آنے کی جگہ documented sector سے واپس نکل رہے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ 2018 کے بجت میں tax rates اتنے کم کر دیئے گئے تھے کہ لوگوں کو کوئی احساس نہ ہو اور ہر کوئی جو اپنی income چھپاتا پھرتا ہے یا residency change کرتا پھرتا ہے اس کا وہ incentive ختم ہو جائے اور وہ 15% کے اوپر آکے اپنی income declare کرے اس میں آپ کو initial bite تو پڑتی ہے but آپ کو ایک دو سال کے بعد آپ کا volume tax پڑ جاتا ہے دنیا میں یہ ہوتا ہے threshold ہوتا ہے beyond that threshold آپ جب جاتے ہیں سختی میں یا tax میں تو یہ counter productive ہو جاتا ہے and we have by far crossed that threshold thank you so much بہت بہت شکریہ جنب حرون افتر خان ہمارے ساتھ موجود تھے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پرگرام کا اختتام ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل تک کے لئے کامل افتر خان کو اجازت اللہ حافظنا سے موسیقی موسیقی موسیقی